بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف بنگش پہو سے پتھانے قبائل کو یہی نام دیا گیا قبل ازیں اس کے ایک لاکھ خاندان شمار ہوئے تھے اور یہ ایک پہاڑی علاقے پر قابض تھے یہ خطہ بالا اور بائیں زیری بنگش کے درمیان منقسم تھا اور اس لئے اسے بنکشات کہا جاتا تھا بنکشات کا اولین تاریخی تذکرہ بابر کی تذک میں ملتا ہے لیکن یہ دونوں علاقے کافی عرصہ تک غزنوی سلطنت کے ترق اور مغل حکمرانوں کے کنٹرول میں رہے کیونکہ یہ غزنی اور قابل سے ہندوستان میں جانے کے لئے نہائیت موضوع راستے تھے ایک دور میں خسگوں اور کجنیوں کا ذکر شاید ہی ملتا ہے ہم بنگش کے افغانوں کا متواتت ذکر دیکھتے ہیں مٹے مٹے انداز میں بات کی جائے تو بالائی بنگش کرم اور زیری بنگش کو ہارڈ کے ارد گرد ہیں لیکن تممن کی بدلتی ہوئی سرحد کا تعین کرنا مشکل ہے آئین اکبری کے مطابق تممن یا تمان کابل سرکار اور صوبہ کا حصہ تھا بنگش کے افغان قبیلے کرلانی یا کڑ لانری ماخص تھے بائی کی نسل یعنی بائی زئی اور ملک میری یعنی میران زئی کا جدہ امجد میر ہے یہ بنگش کے افغانوں کے پدری قبائل تھے سردار ملک میر کی اولادوں کو ملی اور بعد میں پائی زئیوں کے ہاتھ میں چلی گئی مواخرل ذکر کی موتد شاکھیں بنگش بھی افغانوں کے دیگر کڑ لانری قبائل کی طرح پیر روشان کے مرید تھے اس الہاد پرستی نے انہیں تباہی سے دوچار کر دیا مغل حکومت نے متواتر ان کے خلاف مہمات بھیجیں جب خٹک کو شوال کے شمال مشرق کی سمت نقل مکانی کر گئے تو بائی زئی ملک میری اور کاغذی بالائی بنگش میں عباد ہوئے زیرین کو ہارڈ پر حملہ کیا اور خٹکوں کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے اور کاغذی کو مغرب کی سمت میں تیرا کی جانب نکال دیا یہ نقل و حرکت اکبر کے دور تک جاری رہی بنگش قبائل اور روشانیوں کے خلاف مغلوں کی کاروائی میں ان کے حصہ داری کی تاریخ مبہم ہے غالباً ان کے اپنے اندر بھی تقسیم موجود تھی لیکن کرم وادی میں ہی رہ جانے والے بنگش روشانیاں اقائد کے پیروکار معلوم ہوتے ہیں بنگش پتھانوں کے ہاں لڑکے اور لڑکی کی سگائی نجی طور پر تیہ ہوتی ہے لڑکے کا باپ مقررہ دن کو اپنے دوستوں کے ہمراہ لڑکی کے باپ سے ملنے جاتا ہے وہاں نمازیں پڑی اور مٹھینیاں بانٹی جاتی ہیں کبھی کبھی نکاہ بھی اسی موقع پر پڑھا دیتے ہیں لیکن اصولی طور پر لڑکی اپنی منگنی شدہ ہونے کے علامت کے طور پر سوننے یا چاندی کا ایک سکہ وصول کرتی ہے اگر شادی کے تاریخ کافی دور ہو تو منگنی کے موقع پر درمانیاں یا دلہن کے قیمت ادا کی جاتی ہے یا پھر اس کی ادائیگی شادی کے موقع پر بھی ہو سکتی ہے بہرحال ادائیگی لازمی ہے اور اس کی رقم سو تا ایک ہزار روپے تک ہوتی تھی شادی کے انتظامات کا خرچ بھی لڑکے کے باپ کے ذمہ تھا منگنی کے اگلے روز دونوں گھرانے ایک دوسرے کے ساتھ دودھ کے مٹکوں کا تبادلہ کرتے ہیں یہ تاریخی معلومات اٹھارہ سو بیاسی کی مردم شماری کے لیے اکٹھی کی گئی اور جنہیں انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا سے حاصل کی گئی ہے الپیال راولپنڈی میں مسلمان راجبوتوں کا ایک قبیلہ یہ فتح جنگ کے جنوبی کونے پر قابض ہیں ان کی شادی کی رسومات میں اب بھی ہندو رنگ موجود ہے اور لگتا ہے کہ وہ اپنے مجودہ مقامات پر آباد ہونے سے پہلے خوشاب اور تلہ کینگ میں بھی کچھ حرصہ رہے ہیں وہ بہادر اچھی جسمانی ساخت کے مالک اور جرائم پیشہ ہے بھانڈ یا نکال داستانگو اور مسکرہ ہے اور اسے اکر باشا بھی کرتے ہیں بھانڈ لفظ ہندی کے بھانڈ مسکرہ پن سے مشتق ہے بھانڈ بہروپیے سے علیدہ اور کم تر رتبے کا ہے ان دونوں کو عموماً راجے یا دیگر امیر کبیر لوگ تفریح اور تباہ کے لیے رکھتے ہیں بھانڈ اپنی ذات میراسی بھی بتاتے ہیں ایلٹ کے خیال میں بہروپیہ ایک ذات جبکہ بھانڈ ایک پیشہ ہے مگر پنجاب میں بہروپیہ بھی ذات کی حصیت نہیں رکھتا دیو ناغری میں بھانڈ اور اردو میں بھانڈ اور گور مخی میں بھانڈ کہا جاتا ہے ہندوستان بنگلہ دیش اور نپال میں روایتی تفریح فراہم کرنے والے لوگ اب بھانڈ کے تفریح اور فراہم کرنا ختم ہوتا جا رہا ہے جو اب لوگ تفریح کے لیے ان روایتی قبضے میں شامل نہیں ہے کچھ میراسی گروہ نچلی ذات کے ہندو ذات کے نظام سے ہیں اور کچھ مسلم کے طور پر اپنے مذہب کو قبول کرتے ہیں میراسی کا لفظ عربی زبان کے لفظ میرس یعنی میراس سے ہے جس کا مطلب وراست ہے رسم و رواج میں وہ نسل اور نکاب کی ایک اور جماعت مسلم رائے بٹ سے ملتے جلتے ہیں اتر پردیش میں بھانڈ ایک مسلمان جماعت ہیں ان کے اباؤ اجداد مختلف مقامی حکمرانوں کے دربار میں لوگوں کو تفریح فراہم کرتے تھے خاص طور پر عود کے نوابوں کے دربار میں ملازم تھے اتر پردیش میں زیادہ تر بھانڈ اب لوگ تفریح میں شامل نہیں ہیں استاد اور بچہ جمہورہ کی شکل میں جسے استاد کا مطلب ہندوستان میں ماسٹر ہے جبکہ جمہورہ ایک معاون یا پیروکار ہے جو عام طور پر استاد سے کم عمر میں ہے ہندی بولنے والے خطوں میں زیادہ مشہور ہیں اور اس میں صرف دو بھنڈ اداکار شامل ہیں عام طور پر کہانیوں میں جمہورہ کچھ نہیں کرنا ہوتا اور جمہورہ میکان کی اطاعت کے ساتھ جواب دیتا جاتا ہے جس میں پھیلائی جانے والی ٹھیک ٹھیک تغیر پذیر ایک مضبوط مزا اور تنز کا اثر پیدا کرتی ہے پرفارمس کے لئے ادائیگی عام طور پر رضا کرانا ہوتی ہے اکثر ایک اداکار آپ کو کیا دے سکتا ہے کی بنیاد پر رقم جمع کرنے والے سامعین کے گرد گھومتا ہے جبکہ دوسرے کارگردی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگرچہ زیادہ تر بھنڈ ایسے خاندانوں سے تو علق رکھتے ہیں جو اپنے محروسی پیشے کی حصیت سے لوگوں کی تفریح میں مصروف رہتے ہیں لیکن ان کی مخصوص آرٹ کی شکل خطے برادری اور زبان کے لحاظ سے بہت مختلف ہوتی ہے بھنڈ کی اسلاح میں خود بھی ایک مخصوص ڈرامائی کہانی یا پوری شکل میں ڈراما سکول شامل ہوتا ہے بیلدار بیلچہ سے خدائی کرنے والا مغربی پنجاب میں اڈر کے لیے عام اصلاح استعمال ہوتی ہے بیلدار کو اڈر یا بیلدار بھی کہا جاتا ہے بیلدار محض ایک پیشے کا موضوع نام ہے یہ بیل یعنی گدال سے مشتق ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن صوبہ میں عام مزدور خدائی کا کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا بیلدار پنجاب کا پیشاور تعمیراتی مزدور ہے کم از کم قبائلی نام کی حسیت سے لفظ بیلدار کسی بھی دوسری ذات کے ارکان کے لیے شاز و نادر ہی استعمال ہوتا ہے تاہم مشرق میں عام نظر آتا ہے وہاں مغرب کے اوڈ کو بالعموم بیلدار جانا جاتا ہے اوڈ یا اوڈ ایک عوارہ گرد قبیلہ ہے جس کا اصل گھر مغربی ہندوستان اور راج پوتانہ نظر آتا ہے کم از کم پنجاب کے اوڈ یا بیلدار بالعموم ان علاقوں سے آئے وہ اپنے کمبوں کے ہمراہ خدائی کا کام کرتے ہیں اور اس کی تلاش کے لیے ادھر ادھر گھومتے ہیں اصولی طور پر وہ چھونے مونے کا کام نہیں لیں گے لیکن شہراہوں نہروں ریلویز وغیرہ پر چھوٹے معاہدے یعنی کوئی رہائشی مکان تعمیر کرنے طلاب کھودنے حتیٰ کے ایک کونہ کھودنے کو ترجیح دیتے ہیں مرد کھدائی کرتے ہیں اور عورتیں گدوں پار جو ان کے پاس موجود ہوتی ہیں مٹی لادگر لے جاتی ہیں اور بچے گدوں کو مٹی پھینکنے کے لیے ہانگ کر دور لے جاتے ہیں خطہ کوستانی نمک میں وہ کانکنی اور پتھر نکالنے کا کام بھی کرتے تھے شمالی مغربی صوبوں کے علاقوں میں انہیں خوانچہ فروش بھی بتایا گیا ہے وہ ہر کوئی شیعہ کھا لیتے ہیں اگرچہ بالعموم مسلمان لیکن خصوصا مغرب میں بہر صورت اچھوت ہیں ان کی بولی اڑ کی ہے جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں لیکن وہ شاید ان کے ابائی مقام کا ایک عام لہجہ ہی ہو سکتا ہے وہ انی کپڑے یا کم از کم ایک انی کپڑا پہنتے ہیں وہ بھاگ گیرت کی نصر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ کونے سے دو مرتبہ پانی نہیں پیے گا لہٰذا وہ ہر روز ایک نیا کونہ کھودتا یہاں تک کہ ایک دن وہ کھودتا رہا اور کھودتا رہا اور پھر کبھی واپس ہی نہ آیا اسی کے افسوس میں وہ اون پہنتے ہیں اور اس کی تقلید میں اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تاہم شادی ہندو رسومات کے مطابق ہی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھاگ گیرت کی ظہور نو تک وہ اچھوت ہی رہیں گے اور راج پود یا کشتریہ ماخذ اور مارواڑ سے آئے ہوئے ہونے کی دعوے دار ہیں وہ پشکارنہ برہنوں کے رام اور شیو کی پوجا کرتے ہیں ایک سلانی قبیلہ ہونے کے باوجود وہ عدم المصال طور پر جرائم کے تمام الزامات سے پاک ہیں وہ مرکزی طور پر جمنہ اضلاع میں پائے جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی